جب کسی فرد کا وزن اس کے نارمل وزن سے بیس فیصد بڑھ جائے تو اسے موٹاپا کہتے ہیں وزن بڑھنے کا تعلق صرف جسم کے اندرونی نظام سے ہی نہیں بلکہ غزہ ہارمون کی خرابی اور طرز زندگی سے بھی ہے موٹاپا صحت کا دشمن ہے ماہرین اطیب کے مطابق موٹاپا جسمانی معذوری ہے اسی لیے کہ موٹاپے کے سبب چلنے پھرنے دورنے سیڑھیاں چڑھنے اور نین کے دوران سانس لینے میں دکت ہوتی ہے موٹاپے سے بیماریاں موٹاپے سے لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے جوڑوں کا درد اور ورم جلدی امراض ایام میں خرابی تکلیف بانسپن پتے میں خرابی ہائی بلڈ پریشر زیابتیز خلب اور گردے کی خرابی شامل ہے ان کے علاوہ خون میں چربی کی مقدار بر جاتی ہے تو سرطان کا خطرہ بھی سر اٹھانے لگتا ہے موٹاپے کے اسباب ماہرین سہت کے مطابق موٹاپے کی ایک وجہ دماغی نشنما کرنے والے ہارمون میں خرابی بھی ہو سکتی ہے یہ ہارمون خوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ جسم میں موجود چکنائیوں کو پتھوں میں تبدیل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے کچھ افراد کو موٹاپہ وراثت میں ملتا ہے ہارمون کی خرابی بھی موٹاپے کا باعث ہے بعض اوقات بیماری کی وجہ سے حازمیں اور بھوک کے فطر نظام کے رابطے سے خلل واقع ہو جانے سے بھی اثر پڑتا ہے آپ نے اکثر اپنے اردگرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں اکثر اور بیشتر بھوک ستاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اگر کھانے میں اعتدان نہ رکھا جائے تو موٹاپہ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے احتیاطی تدابیت بازار کی تیار شدہ غزائے کھانے سے پرہیس کریں ناشتہ کرنے میں دیری نہ کریں گر چند کام نمٹا کر آپ ناشتہ کریں گے تو اضافی حرارے کیلوریس بڑھنے کا خدشہ ہوگا دودھ ہمیشہ بغیر بالائی والا پیے مکھن زیادہ مختار میں کھانے سے اجتناب کریں شکر سے تیار کردہ اشیاء کھانے سے پرہیس کریں کیونکہ یہ وزن میں اضافہ کرتی ہے دن بھر میں کھانے کے تین اوخات مخرر کر لیں ان اوخات میں آپ کم مقدار میں غزہ کھائے کھانا خوب چبا کر کھائے ایسے غزاؤں کا انتخاب کریں جن میں ریشہ بھی ہو موسم کے اعتبار سے پھل اور سبزیاں زیادہ کھائے اگر کھانوں کی درمیان وقفے میں بھوک ستائے تو کھیرہ ککڑی گاجر مولی ٹماتر یا چکندر کھائے چٹ پٹے چپ سموسے چکن رول اور کولا مشربات پینے کی عادت سے نجات حاصل کر لیں روزانہ چہل خدمی ضرور کریں یہ سب سے آسان ورزش ہے اس کے علاوہ تیز خدمی کریں تیراکی اور کسی بھی طرح کی ورزش کرنے سے بھی حرارے مرتے ہیں اور اس طرح وزن میں کمی واقع ہوتی ہے اگر آپ مسکرہ والا احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو موٹاپے کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے طرز زندگی کو تبدیل اور ورزش کرنا بہت ضروری ہے